بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد شورا اکرام ادھر ہمارے ایم ایم نیوز حافظ میں موجود ہیں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید و شورا سیدیر ترین شاعر استاد شاعر جناب سید نجمول حسن قادمی شاہد صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوجوان نصب کے نمائندہ شاعر ہیں جنوبی پنجاب کی پہچان اور بکھر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے موزد مہمان جناب آرسن تنہار صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عاصف جعوید صاحب معروف استاد شاعر ہیں کیونکہ ایک کتاب بلکہ دو کتابیں چھاپ کے مارکٹ میں آ چکی ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حادل عزیز شخصیت معروف شاعر ہیں پاکستان بلکہ بیرون ملک میں جا کر پڑھنے کا عزاز آثر ہوا افضابات کے نمینگی کی انہوں نے جناب شاہد شمد صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف شاعر پرستاد ہے پروفیسر طاہر حاشبی صاحب میں سب سے پہلے آپ تمام احباب کو اپنے پروگرام میں بشاملیت کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تو ناظرین میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو موجوان شاعر ہیں بکھر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان آج ان کی سالگیرہ ہے تو ان کی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا جائے گا یہی پہ اسی ایم ایم ایو چینل کے لائے فارم سالگیرہ کا کیک بھی کٹا جائے گا تو میں سب سے پہلے جناب ملتمس ہوں اپنے استاد شاعر ہم بھمر میں خوشی سے ڈوب چلے ہم بھمر میں خوشی سے ڈوب چلے بے بسید دیکھ کر کنارے کی اسی شعر کے خالق محترم پاہر حاشمی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام سے آزاز ہونا ہے ناغ کے تازہ دو اشار نصیبہ آج بالا ہو گیا ہے سبحان اللہ نصیبہ آج بالا ہو گیا ہے مدینہ جو حوالا ہو گیا ہے سبحان اللہ نصیبہ آج بالا ہو گیا ہے مدینہ جو حوالا ہو گیا ہے اور جمال نور پائے مصطفیٰ سے سبحان اللہ جمال نور پائے مصطفیٰ سے دو عالم میں اجالہ ہو گیا ہے اور ذہن پر زور روزگار بھی ہے ذہن پر زور روزگار بھی ہے عشق کم بخت کا بخار بھی ہے ذہن پر زور روزگار بھی ہے عشق کم بخت کا بخار بھی ہے اور ایک مدت سے ہجر موسم ہے ایک مدت سے ہجر موسم ہے اور پھر تیرا انتظار بھی ہے رنج و غم سے ہر گھڑی لبریز ہے زندگی سچ میں قیامت خیز ہے رنج و غم سے ہر گھڑی لبریز ہے زندگی سچ میں قیامت خیز ہے اور ظلمت شب میں بھی یادے رفت گاں ظلمت شب میں بھی یادے رفت گاں جلتا دیپک ہے سپوں آمیز ہے اور چاند کو پانی کی خواہش دیکھ کر چاند کو پانی کی خواہش دیکھ کر آرزو خوش ہوں کے جوہر ریز ہے اور زخم کھلتے جا رہے ہیں چار سو زخم کھلتے جا رہے ہیں چار سو ہجر کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور اپنے جانو مال کا سامان کر اپنے جانو مال کا سامان کر آج تاہر ہر کوئی چنگیز ہے بہت خود شکریہ تاہیر آشمی صاحب تو ناظرین دسمبر کی یخ بستہ رات تو جب دسمبر وہ رات ہو تو شاعروں کی پھر کیفیت بھی دسمبر والی تو بہرحال یہ تھے تاہیر آشمی صاحب اپنے خوبصورت کلام سے جنہوں نے ہمیں نوازا تو ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان ان کا شیر ایک میں پڑھنا چاہوں گا پہلے کہتے ہیں کہ دل میں بیٹھا ہے عشق صدیوں سے دل میں بیٹھا ہے عشق صدیوں سے ناز اترا نہیں خزانے سے کیسا حقیقت پرم اپنی شیر تو میرے براد جناب شادل شمسہ میں ملک میں سوں کہ آپ اپنے کلام سے نوادیں شکریہ ایک عزت سے چند اشار جنونوں عشق کے رستے بحال کرتی ہے جنونوں عشق کے رستے بحال کرتی ہے کبھی کبھی تو محبت کمال کرتی ہے بہت اچھا شیر ہے جنونوں عشق کے رستے بہت اچھا شیر ہے کبھی کبھی تو محبت کمال کرتی ہے بہت اچھا اب اور بوجھ اٹھانے کا حوصلہ تو نہیں اب اور بوجھ اٹھانے کا حوصلہ تو نہیں تھکے بدن میں ضرورت تھیمال کرتی ہے و Quốc تھکے بدن میں ضرورت تھیمال کرتی ہے ذرا قریب سے دیکھو تو رو پڑوگے تم ذرا قریب سے دیکھو تو رو پڑوگے تم جو مفلسی یہاں لوگوں کا حال کرتے ہیں کیا کہنے خودو سے مانگتا کیوں ہے تو پیٹ کا اندھن غریب قوم کی غیرت سوال کرتی ہے ہماری بات زمانے سے منفرد تو نہیں ہماری بات زمانے سے منفرد تو نہیں مگر مدعوہ رنجو ملال کرتی ہے ہماری بات زمانے سے منفرد تو نہیں مگر مدعوہ رنجو ملال کرتی ہے یہ تیری قوم بھی بھولی ہے شاہ دل کتنی یہ تیری قوم بھی بھولی ہے شاہ دل کتنی کہ راہ زن کو بھی رہبر خیال کرتی ہے یہ تیری قوم بھی بھولی ہے شاہ دل کتنی کہ راہ زن کو بھی رہبر خیال کرتی ہے کیا کہنے کیا کہنے بہت مہربانی شاہد شمس صاحب بہت خوبصورت کلام سے آپ نے ہمارا تو ہمارے مہمان ملتمع سنو جنابِ عاصف جعویز صاحب دو کتابیں چھپ کے مارکٹ میں آ چکی ہیں ان کا ایک شیر کہتے ہیں کہ جو بظاہر نظر نہیں آتے جو بظاہر نظر نہیں آتے ہم نے ایسے بھی زخم کھائے ہیں دی عاصف جعویز صاحب ایک جنو تھا نہیں رہا ہے ایک جنو تھا نہیں رہا ہے اب جانے کیوں تھا نہیں رہا ہے جنو تھا نہیں رہا ہے جانے کیوں تھا نہیں رہا ہے اور کوئی پوچھے اگر تو میرا ہے کوئی پوچھے اگر تو میرا ہے کیا کہوں نہیں رہا ہے کوئی پوچھے اگر تو میرا ہے کیا کہوں نہیں رہا ہے یہ رضل کے تیری پازیب کی جھنکار تو ہونے سے رہے ہم کے اتنے بھی روادار تو ہونے سے رہے اور خاک زادے ہیں سو ہم خاک سے جھگڑا کر کے آسمانوں کے طرف دار تو ہونے سے رہے اور جاہو منصب کی نہیں عشق میں پروا لیکن خار و رسوہ سرے بازار تو ہونے سے رہے اور خود سکھایا ہے تجھے انگلی تھما کر چلا خود سکھایا ہے تجھے انگلی تھما کر چلا اب تیری راہ کی دیوار ہونے سے رہے اور دل کے مندر سے نکالے ہوئے ہم لوگ آصف دل کے مندر سے نکالے ہوئے ہم لوگ آصف سنگریزوں کے پرستار تو ہونے سے رہے تیری بازیب کی جھنکار تو ہونے سے رہے ہم کے اتنے بھی روادار تو ہونے سے رہے ناظرین یہ تھے آصف جاویز صاحب جو خوبصورت کلام سے ہمیں نواز رہے تھے تو ہمارے معزز مہمان موجود ہیں آتے ہیں ایک محصر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین بریک کے بعد دوبارہ آپ کے شبت کے حاضر تو اب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے معزز مہمان جنہوں بھی پنجاب سے تشریف دائے ہوئے یہ شیئر کے خالد کہتے ہیں کہ تیری عزت کا بھرم رکھوں گا تیری عزت کا بھرم رکھوں گا میرے وعدوں کا خدا زامن ہے تو محترم آسن ترہا صاحب سے میں ملکنس ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں تو ناظرین جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آج ان کی سالگرہ ہے سالگرہ کا کیک بھی کٹا جائے گا اور آج معروف شاید بلکہ اردو عدب کی ایک عظیم شخصیت حضور اللہ کا غالب آج ان کا بھی یوم پیدائش ہے اور ہمارے آسن تنہا کا بھی یوم پیدائش ہے تو یہاں پر آج کیک بھی کٹا جائے گا تو آسن تنہا صاحب اپنے کلام سنوازیں سب سے پہلے سب سے علیکم ایم ایوز کا شکریہ بہت 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 جب کبھی درد کے ماروں کی طرف دیکھتا ہوں جب کبھی درد کے ماروں کی طرف دیکھتا ہوں میں حقیقت میں ستاروں کی طرف دیکھتا ہوں بہت امداشی ہے دوپتا ہوں تو مجھے ہاتھ کئی ملتے ہیں کتنی حسرہ سے کناروں کی طرف چادریں ان کو مجسر ہیں مگر مجھ کو نہیں میں تو سردی میں مزاروں کی طرف کیا شئر چادریں ان کو مجسر ہیں مگر مجھ کو نہیں میں تو سردی میں مزاروں کی طرف کیا کہنے اب میرے گھر سے کہاں چاند دکھائی دے گا میں یہ حسرت لیے تاروں کی طرف دیکھتا ہاں مصیبت کوئی آجائے اچانک مجھ پر تو کہیں بھی نہیں یاروں کی طرف دیکھتا بہت امتا اچھ شاہ میں اصل دلوگی بنیاب سے ہوں تو میرا فرض بنتا ہے میں اپنی ماں بولی زبادہ بلکل بلکل کہ ہمارا آفساباد کا مان رکھ لجت تنہا دے ترلیاں دی میرے نال تو رج رج کھل تنہا واہ 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 دیو تنہا دیو تنہا دا پاگل دل ترہا ترہا نی ہلک مجھ میں انداجے مل سکدیں تا ملتنا جیو 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 میرے حکم سوا قدیسانہ گھندا واہ مالک دل دے شاہی دا واہ ویندی واد نسا کے نے ترہا سرا پنے لا پر وائدہ واہ تینی زین تو لاندہ کی کریے سونا مکھنا تین چن مائدہ بھرے جگوے چکر تنہا چھوڑی تین کوئی نہیں کرنا چاہیے واہ واہ سائے لوگے کے سبب وفاما دا خود پیار سبب بھولا چھڑے کیا کرے سنج کر کے ترہاں وطنان دی سلاماں سکون ہونا چھڑے کہ ساری زند کی سبھنے بھامندا ہر وعدہ زین تولا چھڑے چنگکڑے حل تنہیاں دامن اور بھی کرتنہ چھڑے گھاٹے مار گتے منبیلیاں دے بے حال سبا تھی گئے نسیادی جکھڑ کے جیون دے بے جرم جدا تھی گئے کہ سمشیشہ بے کرو پندے کیا کہنے کیا تو کیا تھی گئے جی میں شام کو چھوڑ پر چھوڑا میں دوکا ان طرح تھی گئے بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب سرائی کی میں کلام اور نظرات بیا ملو خدا دا ہزتا ہے میرے نال چہید بڑھا کے کیوں ہاتھ چاہیے نہیں مجبورا تو وڈی شاوک دیسان رلا کے بہت خوب 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 ب چوکھا چنگا لوے سائن بڑھ کے آسم تنہا دار مورتے موڑیا نالوے بہت خوب بہت خوب بہت خوب ناظرین یہ تھے آسم تنہا جو اپنے خوبصورت کلام سے جنہوں نے نوادہ میرے ساتھ موجود ہیں سید شورا نجم شورا جناب سید نجم حسن قادری نے آفظ آباد کی پہچان بلکہ پاکستان لیول پہ آفظ آباد کی پہچان سمجھ جاتی ہیں انتہائی سینئر شاعر ہیں سیکڑوں کی تعداد میں ان کے شاگرد میں اس شاعری سیخ رہے ہیں ان سے تو جناب سید نجم حسن قادری صاحب اپنے خوبصورت کلام سے نوادے گے جی شاہ صاحب جی وہ شوخ کے جو خود کو بچاتا پھرا مجھ سے قادری صاحب کا جی خوبصورت شیر کہتے ہیں کہ وہ شوخ کے جو خود کو بچاتا پھرا مجھ سے تقدیر کہ میں اس کی ضرورت نکل آیا سید نجم حسن قادری صاحب اپنے خوبصورت کلام سے نوادے ہمارے ناظرین کو میں تو بس شکر ہی کرتا رہا شکوا کر کے آنکھ چندیادی میری تُو نے اجالہ کر کے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے میں تو بس شکر ہی کرتا رہا شکوا کر کے آنکھ چندیادی میری تُو نے اجالہ کر کے سبحان اللہ تیری تقدیر نہ ہو جائیں لکیریں میری کیا کہنے کیا تیری تقدیر نہ ہو جائیں لکیریں میری ہاتھ دھولینا میرے ساتھ مصافح کر کے باشا دی باشا دی لا زوال کلام کیا کہنے کیا کہنے لکیریں میری ہاتھ دھولینا میرے ساتھ مصافح کر کے یہ میرے زبط کا جادو ہے کہ ان ہاتھوں کا آخری تیر بھی کھا لیتا ہوں پہلا کر کے کیا پختہ شیر ہے کیا پختہ شیر ہے کیا پختہ شیر ہے کہ ان ہاتھوں کا آخری تیر بھی کھا لیتا ہوں پہلا کر کے سبحان اللہ اب بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پیٹ نہ دے تماشا کر کے وووووووووووووووہ ہمیں کہتے کہ ہمیں پیٹ نہ دے رزق لے آئیں گے ہم کوئی تماشا کر کے دل کے بازار میں اے جن سے محبت ماتا میری ناداری کھلے گی تیرا سعودہ کرے گی مانگنا ہے تو مجھے مانگ کے میں تیرا ہوں مانگنا ہے تو مجھے مانگ کے میں تیرا ہوں تو نہ تڑپے گا کبھی میری تمنا کرے گی وہ جو ہم نے تم نے گریز کر لیا جن سے وہ جو ہم نے تم نے گریز کر لیا جن سے تو یہ تیغ آہنی قتل ہو گئی جن سے کیا کہنے کیا پیغام بھیجا ہے کیا پیغام ہے وہ گریز کر لیا جن سے تو یہ تیغ آہنی قتل ہو گئی جن سے کیا آپ کہنے ہیں اے نبردکو کسی میٹھے بول کا وار کر مجھے آشنائی نہیں ہے تیر و تفنگ سے تیری آنکھ بھی کبھی بھیگتی میرے سنگ دل میرے آنکھ بھی کبھی کوئی بھیگتی میرے سنگ دل کبھی کوئی چشمہ تو پھوٹتا رگ سنگ سے کیا سنگ دل کا استعمال ہوا ہے بھائی وا 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 سنگ اور سنگ دل کیا کہنے مجھ انا پرس سے ہار کر مجھے جیت لے مجھ انا پرس سے ہار کر مجھے جیت لے میرے قاتلہ مجھے زیر کر نئے ڈھنگ جیت لے میرے قاتلہ مجھے زیر کر نئے دھنگ سے کسی آفتاب کو ایک ذرے کا خوف ہے کسی آفتاب کو ایک ذرے کا خوف ہے کوئی آسمان ارج رہا ہے پتنگ سے جیگے شاید جیگے ایک ذرے کا خوف ہے کوئی آسمان ارج رہا ہے پتنگ سے کہیں بیڑیا کوئی بے اماں ہے تو بات کر یہ وزال کیسے پناہ مانگے پلنگ سے وہ جو خمل تم نے گریز کا لیا جنگ سے تو یہ تیغ آہنی قتل ہو گئی زنگ سے بہت خوب شاہ صاحب بہت خوب یہ تھے سید نجم عصم قادمی صاحب تو ناظرین جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے موزز مہمان جناب عصم تنہا صاحب کی آج سالگیرہ ہے تو ان کے سالگیرہ کا کیک کٹا جائے گا کیک کٹنے سے پہلے مرزا غالب جن کی آج سالگیرہ یومِ پدائش ہے ان کا بھی تو مرزا غالب کا ایک شیر آسم تنہا کے لیے مرزا غالب میں سمجھتا ہوں کہ غالب صاحب نے شاید ایسے مواقع کے لیے ہی یہ شیر تحریک کیا تھا لکھا تھا تو کہتے ہیں تم سلامت رہو ہزار برس تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہوں دن پچاس ہزار کیا کہنے کیا عمدہ شیر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہزاروں سالگیرہیں دیکھنا نصیب کرے اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں مال میں عزت میں توقیر میں برکت دے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی ذریعی عطا فرمائے تو ناظرین ابھی کیک کٹا جائے گا تو انہی ارفاظ کے ساتھ اپنے میزوان گرزار چوہان کو اجاز دیگی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ